جناب چیرمن اور خواجہ صاحب جیسے اہل سخن اہل زوک ہمارے دوست کے بعد آپ نے موقع دیا ہے اور بڑی شعر شاعری ہوئی یہاں پہ تو لازمان میں بھی شاعر ہوں تو شروعات وہی سے ہوگی اور رات اندوری کی جو غزل تھی اس کو نظم کر کے پڑ گئے توڑا یہ تصریح کر لیجئے وہ غزل ہے نظم نہیں ہے چلے گئے چلو شعر سن لیں وہ چلے گئے محمد حسین بھائی سنا دیں گے آیا بھوجکوری کا شعر ہے کتنا کمزور ہے ایمان پتہ لگتا ہے کتنا کمزور ہے ایمان پتہ لگتا ہے گھر میں آیا ہوا مہمان برا لگتا ہے آپ بیکار مجھے شجرہ دکھانے آئے آپ بیکار مجھے شجرہ دکھانے آئے آپ جو بھی ہیں وہ لہجے سے پتہ لگتا ہے میں جناب چیئرمن اس بات سے فقط ایک منٹ میں اس بات کو کنکلیوڈ کرتا ہوں جو یہاں پہ خواجہ صاحب نے بات کی کہ ہم کسی بھی قیمت پہ جس بھی ہمارے دوست نے اس طرح کی بات کی ہے کہ کسی کی تشخص پہ ہم کوئی بھی اس قسم کی رائے نہیں رکھتے نہ ہمیں کسی زبان سے کلچر سے ثقافت سے تحذیب سے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے ہماری تحذیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی تحذیب کے تاریخ کے پاسدار ہیں اور دوسروں کی تحذیب کا اور اس کی تشخص کا ہم احترام کریں گے اور ہم آج تک کرتے آئے ہیں ہم اردو زبان سے محبت کرتے ہیں اس لئے میں اردو زبان میں شائری پڑھ رہا ہوں ہم غالب سے میر سے دکھن سے دکھنی سے سے لے کر جون ایلیا تک ہم محبت کرنے والے ہیں ہم ان کو پڑھنے والے ہیں سچل سرمست نے اردو میں شائری کی ہے جب یہاں پہ اردو بولنے والے سن میں آج سے تین سو سال پہلے کتنے ہوں گے مجھے نہیں پتا مگر اردو زبان تھی اس وقت بھی تو اس وقت سچل سرمست نے اردو زبان میں شائری کی ہے اس کا مثال یہ ہے اس کا یہ ثبوت ہے کہ ہمیں زبان سے محبت ہے اردو زبان سے ہم کوئی تفریق نہیں کرتے مگر ہماری کوئی بھی زبان بولنے والا ہو ہماری اس ذہنیت سے ہماری جنگ ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے جو ہماری سندھ کی دھرتی کی ماں کی بٹوارے کی بات کرے گا جگڑا یہی سے اسٹارٹ ہوتا ہے پھر چاہے اردو بولنے والا ہو یا ان صفوں میں بیٹھتے سندھی بولنے والا ہو پنجابی بولنے والا ہو جو ہماری دھرتی کی طرف میلی آنکھ اٹھائے گا ہم سندھ کو وحدت تصور کرتے ہیں اس لیے اس کا بٹوارہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں ایک پوائنٹ پہ آپ سے جگڑا ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا باقی آپ کے لئے عزت ہے احترام ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس بات کو ہماری دکھتی رگ پہ نہ آپ ہاتھ رکھیں نہ اس موضوع کو آپ چھیڑیں نہ ہم کبھی اس بات پہ گفتگو کریں گے باقی اگر کسی دوست نے آپ کے تشخص کی بات کیا تو میں موزد کرتا ہوں ان کی سب کی طرف سے اور دلازاری ہوئی ہے تو میں موزد کرتا ہوں اس بات پہ ہم کسی بھی قیمت پہ ہم نہیں کریں گے مگر اتنا آپ سے گزارش بھی کریں گے کہ ایک دفعہ خود کو سندھی کہلوا کے دکھائیں اور اس کا لطف لیں بڑا مزہ آئے گا آپ کو میں دعوت لیتا ہوں جناب چیرمن اب میں بجٹ کے حوالے سے آنا چاہتا ہوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ تقریباً جتنے بھی دوست بولے ہیں اس نے ایڈوکیشن کے حوالے سے ان کو ٹچ کیا ہے مگر ایٹ لینٹ اس کے اس حوالے سے کوئی انیلیسس نہیں کی جو میں نے یہاں پہ اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایک دو مرتبہ جو اپنا پلین بتایا تھا جو چیزیں میں نے کنفیس بھی کیا تھا ہم نے اپنی بات اعتراف سے شروع کی تھی ہم نے کہا تھا کہ آپ سب آئیں مل کے اور سجیسٹیو ہو کے آپ مشورت دے ہمیں کہ ہم اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کریں اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہ میں نے پہلی سپیچ میں کی تھی نہ اس کے بعد کی ہے جو حقیقتیں ہیں وہ ہیں اور سب دوست اٹھا کے ایک فگر بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن اتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں تو بھائی پاکستان میں دو کروڑ تیس لاکھ بچے پورے پاکستان میں آؤٹ آف اسکول ہیں یہ سن کا مسئلہ نہیں ہے بیس لاکھ بچے کیپی میں بھی آؤٹ آف اسکول ہیں دیڑھ کروڑ بچے پجاب میں آؤٹ آف اسکول ہیں یہ ریالیٹی ہے اس کو یہاں پہ کھڑا ہو دس سالوں کو گیرہ سالوں کے پیپلز پارٹی کے حکومت کو چھید کرنا اور اس پر بات کرنے سے اگر آپ کو تسکین ہوتی ہے تو ہو جائے مگر مسئلہ وہیں پہ رہے گا وہ اس طرح حل نہیں ہوگا آپ بھی کل قوم کو مو نہیں دکھا سکے گی بات یہ ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کیا ایفرٹس لی ہے پانچ سال کیپی میں حکومت طریقہ انصاف کی رہی ہے میں اس کو کیٹیسائز نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور وہاں پہ خود کیپی میں جو آؤٹ آف اسکول چلڈن میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ خواتین کا ہے بچیوں کا ہے قبائلی علاقے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پہ بھی ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہے کہ زیادہ تر آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے سن میں ایک بہت بڑی پاپولیشن نومیڈک ٹرائپس کی ہیں جو خانہ بدوش قبیلے ہیں جو ایک جگہ پہ گھر بنا کے نہیں رہتے آپ پورے ساؤت سن کے چودہ پندرہ جتنے ازلا ہیں آپ ان میں چلے جائیں وہاں پہ بھیل کولی مہنگوار اور بتا نہیں کتنے ٹرائپس ہیں جو ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتے وہ ایک سال ایک جگہ پہ زمیندار کے پاس ہوتے ہیں دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں یہ نمبر جو ہے یہ ماؤنٹنگ ہے میں اس کو مانتا ہوں اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے اس کے بغیر کوئی ایسی سبسٹینشل قسم کی اور کانکریٹ قسم کی سجیشن یہاں پہ نہیں ہوئی فلور پہ میں مسلسل بیٹھ کے سن رہا تھا اگر میں نہیں بھی تھا تو میرا ڈپٹی سیکٹری بیٹھا تھا وہ نوٹ کر رہا تھا آزی میں یہ ہو گیا 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 تبا یہ ہو گئی سب اس پہ بات کر رہے تھے ویب فارورڈ کسی کے بات پاس نہیں تھا فقط ایک سپیکر کیونکہ میرے پاس پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے جو میں بات کروں گا اس میں کافی چیزیں اس میں کور ہو جائیں گی فقط ایک ہماری بہن رابعہ آصفر نظامی نے مدلل بات کی اس نے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایڈیوکیشن سیکٹر کو پراپرلی سمجھا ہوا ہے اور سمجھ کے اس کے آکے یہاں پہ تنقید کیا جس کو میں دل سے قبول کرتا ہوں باقی ساری سپرفاشل ہوای باتیں تھی میری کانسٹونسی میں یہ میں کہتا ہوں کانسٹونسی کی کیا بات ہے بھائی پوری سندھ کی یہ سیچوئیشن ہے پورے پاکستان کی یہ سیچوئیشن ہے پنجاب کی یہ سیچوئیشن ہے اکیپی کی سیچوئیشن ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہے جب آپ کے شفقت بیمون صاحب یہاں پہ آئے تھے ان نے کہا کہ نیشنل ٹاسک فورس ہم نے بنایا ہے ایڈیوکیشن پہ تو مجھے میں نے کہا کہ ہمیں نیشنل ٹاسک فورس پہ کوئی اطراز نہیں ہے مگر اس پہ اگر آپ نیشنل کنسنسس کے ساتھ وہ ٹاسک فورس بناتے تو اچھا تھا پریار ٹو دائٹ آپ یہاں کے زہمت اتنی زہمت کر لیتے اتنی عدلت سے کام نہ لیتے آپ یہاں کے پرابنچل ایڈیوکیشن منسٹر کو آپ ان سے ایک ٹیلی فون کال کر کے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ پھر آپ بناتے ورنہ ایٹین امینڈمنٹ کے بعد ایڈیوکیشن پرابنچل سبجیکٹ ہے اور پاکستان کی سب ساری ڈیموکرٹک پارٹیز کا مطالبہ یہ ہے کہ جو پرابنچل سبجیکٹس ہیں اس پہ فیڈل گورنمنٹ اپنی وضاعتیں قائم نہ کرے یہ ان کا ڈومین ہے یہ ان کا کام ہے ان کو کام کرنے دیا جائے ایسے ٹورزم پہ بن گئی تاسک فورس خیر ہم اس نے پاچسپیٹ کرتے رہے میں تو نہیں گیا میرا سیکٹری وہ اس میں مجھ جاتا رہا اور جتنا بھی اس میں باتیں ڈسکرس ہوئیں کیریکلم سے حوالے سے وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں سٹی جی کے حوالے سے بات ہوئی تو سسٹینبل ڈیولپمنٹ گول جو سیٹ ہوئے تھے اس میں بالکل ایڈوکیشن ایک میجر ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے رائٹ ٹو ایڈوکیشن جو ہے وہ ہر بچے کو دینا ہے ان کا حق ہے اس کو ایڈوکیشن کا حق دینا ہے سب کی ذمہواری ہے پوری دنیا کی ذمہ داری ہے جو دنیا نے تسلیم کی ہے اس کے تین کامپوننٹیں ہم نے ابھی جو روڈ بیپ بنایا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی تین کامپوننٹیں ایک ایکسس کا ہے چیلنج دوسرا کوالیٹی کا چیلنج ہے اور تیسرا گورننس کا چیلنج ہے اب ایکسس کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں میں ضرور وہ بتانا چاہوں گا کیونکہ جتنے بھی سوالات ہوں گے ہو سکتا ہے اس میں جواب اس کے موجود ہو اگر نہیں ہوں گے تو یہ سلسلہ پھر بھی چلتا رہا ہے کبھی پریزنٹیشن کا میں نے کہا ہوا ہے کہ اگر دیں گے تو روڈ بیپ ہم یہی پہ اس کے لئے ہم گولائیں گے اور پہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے ایڈوکیشن سیکٹر کو سب سے بڑا کام یہ تھا ہمارے پاس چیرمن ہمارے پاس کوئی آثنٹک ڈیٹا نہیں تھی اور جو جتنی بھی ڈیٹا تھی جس پہ پنجاب کے پی اپنے بلوچستان جس پہ کر رہے تھے وہ علی فیلان کی یہاں ڈیٹا تھی یا جو نیشنل سروے ہوتی ہے وہ ڈیٹا تھی مگر ڈپارٹمنٹس کی اپنی پروفائلنگ نہیں کی ہوئی تھی ایڈوکیشن سیکٹر میں ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے پورا ایڈوکیشن جتنا پروفنشل سیکٹر ہے اس میں اسکول سے لے کے بچیوں کی تعداد سے لے کے واشروم تک ٹوائلٹ تک جتنی بھی چیزیں ہیں مہمانداری سے وہ پروفائلنگ کر کے وہ ڈیٹا ہم لوگوں کے سامنے لائیں کہ یہ سیچوئشن ہے اس وقت اور کیا کیا جائے اس تو بعد میں بیٹھیں گے ہم نے پروفائلنگ وہ کمپلیٹ کی تھروہ آئی بی اے ایچ ایمز اور مانیٹرنگ ایسسٹنٹ جو ہمارے کامپیٹیٹیو پروسس سے آئے تھے اور وہی انہی کو انوالف کر کے ہم نے پورا ہم نے سینسس کروایا اور پروفائلنگ ہوئی جس کی ڈیٹا جو ہے ہم پبلش کر کے وہ بہت جلد جو ہے وہ لائیں گے سامنے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس وقت سیچوئشن ہے کیا سیچوئشن سب سے بڑا چیلنج یہیں پہ پڑا ہوا ہے کہ آج تک یہ پیپلز پارٹی کو دس سال کا یہ دوش بھلی دے مگر یہ فارٹی سیون سے سلسلہ جیسے شروع ہوا ہے اس میں کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ بھائی بچہ پانچویں کے بعد ستی جماعت میں بھی داخل ہوتا ہے اس کے بعد ساتویں میں بھی جائے گا اور میٹرک بھی اس کو کرنا ہے ہم نے بیالیس ہزار اسکولز میں سے انتالیس ہزار پرائمری اسکولز بنالی ہے تین ہزار سیکنڈری اور پوسٹ پرائمری اسکول سے اب بچہ پانچویں کے بعد وہ کہاں جائے انتالیس ہزار اسکولوں کو کیا تین ہزار اسکول سکیٹر کر سکتے ہیں پاسیبلی نوٹ یہیں پہ ریشنلائیزیشن نہیں تھی کہ ہمارا پورا انفرائیسٹرکچر جو ہے وہ کسی پالیسی پہ نہیں تھا کہ ہم بچے ہمیں آگے بڑھیں گے تو ہمیں ان کو ایکسس دینا ہے میٹرک تک اور کالیج ایڈیوکیشن آتی ہے کہ ایک دو چیلنجز ہیں ایک آؤٹ آف اسکول کو لانا اور دوسرا دراپ آؤٹ کو رکنا اب جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں وہ ہم نان فارمل جو ایڈیوکیشن کی ہماری ڈائریکٹو ریٹ ہے اس کو ہم اسٹینسن کر رہے ہیں ہم نے چھ سو ملین اس سال مختص کیے ہیں یہاں پہ جو بجیٹ پہ کرٹیسزم ہوتی ہے کہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک سو اٹھتر جو ہے وہ ملین جو ہے وہ نان ڈیولپنٹ بجیٹ ہے اور پندرہ ملین جو ہے بلین جو ہے وہ ڈیولپنٹ بجیٹ ہے اس میں یہ نہیں سمجھتے کہ ایک سو پچاس ارب تنخواہیں ہیں اٹھتر فیصد جو آپ کی ٹوٹل بجیٹ کا ہے وہ آپ کے تنخواہوں میں جاتا ہے اس حوالے سے ہمیں سوچنا پڑے گا یہ ملازمتیں پیپلز پارٹی کے دس سال کے دور میں فقط نہیں آئے اتنے لوگ یہ اساترہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا جن کو جو انگوٹھا دے کر وہاں پہ تھمپ امپریشن دے کے سیلری لیتے ہیں یہ ابھی دس سالوں میں نہیں آئے بھائی ایک بھی نہیں آیا تیچر یہ پہلے کے آئے ہوئے ہیں یہ سترہ اٹھارہ ہزار ون کلاس روم اسکول جو ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں یہ مشرف صاحب کی مہربانی ہے ہمیں ملی ہوئی جس وقت میں ایجوکیشن کو پراونس سے لے کے ڈسٹرک کا سبجیکٹ کیا گیا اسکول اسکول ہوئی نہیں سکتا اب آپ کہتے ہیں گوشٹ اسکول ہے گدے کھڑے ہیں بھائی اس میں ایک کلاس روم اسکول ایک گاؤں میں اگر بیس اسکول ہوں گے وہ ہمیشہ ایک خامخواہ خوار ایک گاؤں ہے تھرکہ واوڑی دورہ جہاں کہتے ہیں پیسٹسٹسکول ایک گاؤں میں ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں میں پانچ چھ سے زیادہ اسکول موجود ہیں اب اسکول تو ہم ایک چلا سکتے ہیں یا دو چلا سکتے ہیں باقی میں اگر گدے نہیں جائیں گے تو کون جائے گا بھائی وہ بچوں کے لیے اس درپر بڑا ہے اسکول ہے ہی نہیں وہ کسی اور کے پرپس کے لیے بنائے گئے تھے تو یہ پروفائلنگ کا مقصد تھا کہ ہم نان وائیبل اسکولز کو ہم الگ کر کے جتنے ہم کر سکتے ہیں وہ کلسٹرنگ کریں سرکلز بنائیں کہ اپکریڈشن ایک پرائیولی اسکول ہے کہ پرائیولی اسکول اگر ایک گاؤں میں چھے رومز موجود ہیں تو ایک روم میں دو کلاسز چلیں گی دوسرے میں تیسری چوتھی جماعت بعد میں پانچویں چھتی جماعت ہم اس طرح جاتے ہیں ہم ہائی اسکول تک اور اس کو آگے لے جا کے کریں گے کیونکہ یہ پڑے ہوئے ہیں اسکول اب اس کی یوٹلٹی کرنی ہے کسی حوالے سے دوسرا ہمارے پاس سب سے بڑا جو چیلنگ تھا وہ بچیوں کی کا ڈراپ آؤٹ ہے بچیوں کے ڈراپ آؤٹ کبھی دو ہی ریزن ہیں ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پانچویں کے بعد سیکنڈری اسکول جو ہیں یا ہائی اسکول دیاتی علاقوں میں موجود نہیں ہیں زیادہ تعداد پرائیمری اسکول کی ہے اس لیے وہ بچیاں آ نہیں سکتی اس کے لیے ہم نے دو اس کو رکھے ہیں کیٹر کرنے کے لیے ایک اپکریڈیشن ابھی آپ نے دیکھی ہوگی جو اسکیم سے یہاں پہ اپکریڈیشن کی یہ اسکولز وہ ہیں جو پرائیمری اسکولز سے ہم اس کو اپکریڈ کر کے الیمنٹری اور ہائی اسکول تک لے جائیں گے پہلے بھی اسکیمز چل رہی ہیں آنگوئنگ اسکیمز میں بھی اسکیمز موجود ہیں مگر بیالیس ہزار آپ اسکولز میں سے اس سال تو ہم کتنے اٹھا سکتے ہیں ہم چالیس اسکولز کیونکہ اب چھے کلاس روم سے شیلٹر لیس بھی دیں گے تو چھے روم سے کم کی اسکول ہم نہیں دیں گے کہ فیچر میں بھی اس کو ہم ایک ایک روم کی اسکول دے کے ہم کیا کریں گے پہلے بھی دو دو روم کی اسکول بنے ہوئے ہیں وہاں پہ وہاں پانچ کلاسز چل نہیں سکتی آپ اگر آپ اس کو اپگریڈ بھی کریں تو وہ الیمنٹری اسکول کیلئے یو نید سیون مور رومز تو وہ کہاں سے ہم لائیں گے تو ہم نے پالیسی میں یہ شامل کیا ہے کہ جو اسکول بنے گی وہ چھے کلاس روم سے کم کی نہیں ہوگی اگر کئی شیلٹر لیس اسکول ہے ایڈیشنل کلاس رومز دیں گے جو اسکول اسکیم اس میں موجود ہیں میں اس لئے توالت سے بچنے کے لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا یہ پڑی ہوئی یہ آپ نے بجٹ میں خود ریفلیکٹن ہے اور یہاں پہ یہ اعتراض ہوا کہ بھئی کراچی کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا بھائی یہ جتنی بھی اسکیمز ہیں اس میں کراچی شامل ہے اب نام ہم نے کراچی نہیں لکھا اسکیم کیونکہ ایڈی پی کی ہے وہ پورے پرابنس کے لیے اسکیم ہے اس میں کراچی کے کامپوننٹس موجود ہیں اب اسکیم ہے کنسٹرکشن آف سکس روم بیلڈنگ فور شیلٹر لیس پرائمری سکول تو کراچی میں شیلٹر لیس ہوگا اسکول تو ڈیفنیٹلی اس میں شامل ہوگا آگے آپ نے ڈیسٹرکس کے نمبر نہیں پڑے ٹوئنٹی نائن نمبر لکھا ہوا ہے پہلے ہم نے رہا اسکیمز بنتی تھی جس میں انتیس کامپوننٹ ایک اسکیم میں آپ نے داخل کر دیئے شابل کر دیئے ایک کمپلیٹ کیا تین رہ گئے پھر دوسرے پر آپ چلے گئے ہم نے ڈیسٹرک وائز الگ اسکیم بنائی ہے ہر ڈیسٹرک کی الگ اسکیم ہے کہ کل آپ آئیڈنٹیفائی کر کے بتا سکے اپنے اپنے ڈیسٹرک کی کہ فلاہ اسکیم ہے اس کے ہم مانیٹرنگ بھی افیکٹیولی کر سکے اس لیے جتنی بھی ہیں اب کراچی کی میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات ہوئی محمد حسین صاحب نے بات کی سب نے کی کہ کراچی کو کچھ نہیں دیا گیا بھائی ہم کراچی کو الگ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ آپ کے ذہن میں ڈیویجن ہے بٹوار آئے پتہ نہیں کہ آپ کراچی اور سندھ کر کے بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کراچی تو ہماری اپنی ہے کراچی is a part of sin کراچی کو آج کو سنتہالیس میں کراچی تو نہیں بنا ہے کراچی تو تب تھا جب آپ یہاں پہ ہمارے بھائی نہیں آئے تھی تب بھی کراچی تھا اور اس وقت بھی کراچی کو ارسل بلات کہا جاتا تھا یہ جتنی ہیریٹیج کی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ فارٹی سیون سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں میرے بھائی اس وقت بھی کراچی تھا اس کے وجود کو فقط سنتہالیس سے آپ کنیک نہ کریں اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے ریابلیٹیشن آف ہائے انولمنٹ ڈینجرس پرائمری سکول ویڈیشنل کلاس روم اینڈ پرویجن آف میسنگ فیسلٹیز کراچی شامل ہے اس میں ٹوئنٹی نائن نمبرز سامنے لکھا ہوا ہے ٹوئنٹی نائن ڈسٹرک سے آپ پڑھ لیں اس میں کراچی کے ازلا بھی شامل ہیں اسٹیبلشمنٹ آف سائنس میوزیم ہمارے یہ کہ نائن پرسنٹ ہمارے پاس سائنس تیچر ہیں باقی تیچر نہیں ہیں تو اب بچے کو سائنس پڑھائیں گے اس کو ایکسپوزیر بھی چاہیے اس کو تھوڑا دیکھنے کے لیے دنیا میں میوزیم ہوتے ہیں سائنس کے ہمارے پاس سائنس میوزیم نہیں تھا تو ہم نے دو میوزیم پک کے ہیں ایک کراچی میں میوزیم سائنس میوزیم بنے گا ایک میوزیم لارکاڈا میں بنے گا اس میں اس کی موجود ہے اگر آپ پڑھ لیتے بک کو تو بڑا مزہ آتا پھر دیکھنے میں بھی کنورجن آف ایگزسٹنگ ہائی سکولز الانگ ویڈ دیر فیڈر پرائیبری سکولز انٹو موڈل سکول کمپلیکس ٹیٹی فائیو ٹوئنٹی نائن ازلا ہے ہمارا یہ تھا کہ ہمارا وہاں پر جتنے بھی بہتر سکولز ہیں جناب اس پیگر جو بوائز کے یا گرلز کے ایک ڈسٹرک میں ایک اسکول ایسی پوٹنشل اسکول ہوتی ہے جہاں پہ ایریا بھی بہت ہوتا ہے ہم اس کو ایک موڈل اسکول الگ ڈائریکٹوریٹ بنا کے ہم وہاں پہ ایسی اسکول بنائیں جس کو ہم ڈسٹرک کے اندر آگے چل کے ریپلیکیٹ کر سکیں ہم دکھا سکیں کہ یہ اسکول ہوتی ہے اس طرح کی اسکول ہوتی ہے جیسے ہمارے کراچی میں کہتے ہیں کہ وہ ایک اسکول بتا دے ہمارے جتنی بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ میں ای اموز کے ساتھ ہمارے اسکولز چل رہے ہیں آپ میں ساتھ چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسکول کسی پرائیویٹ اسکول سے کم نہیں ہوں گے آپ چلیں شہزاد رائے والی اسکول دو اسکولز ان کے ساتھ ہیں کرن فاؤنڈشنز کی اسکول موجود ہیں آپ چلیں ہم ایم اوز کے ساتھ ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں بلیو کیا ہے اس موڈل کو آگے لے چلے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے اسکول لارکانے کے پائلٹ اسکول آپ دیکھیں وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں نہیں ہے وہ پرانی ہسٹوریکل اسکول ہے مگر آپ چلیں چھ ہزار بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی سی ایس ایس کرتے ہیں کامپیٹیٹو وہ وہ کسی پرائیوٹ اسکولیں کے نہیں سب سے زیادہ نمبر سندھ سے اگر جاتا ہے تو سندھ میں سب سے زیادہ نمبر لارکانہ کا ہے دیو ٹو دائٹ اسکول وہ پائلٹ اسکول جو وہاں پہ موجود ہے یہ سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ضرور کسی نے کسی اسکول سے پڑھ کے یہاں پہ آئے ہوں گے کہ حشر خراب ہے بیڑا غرق ہے تباہ ہو گیا ساری کہانی ختم اس طرح کی سویپنگ اسٹیٹس میں دینے کے بجائے آپ ریلائز کر کے میرے ساتھ چلیں سی ایم صاحب نے بھی یہ کہا ہے میں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری پالیسی یہ نہیں ہے کہ ہم ایڈیوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ ہم یہاں پہ پولٹکس کریں گے اگر ایڈز کے کیسز لارکانہ میں ڈیکلیر ہوئے ہیں تو پنجاب میں آپ دیکھیں پہلیلی اتنے کیسز ہوئے ہیں اگر کل آپ سکریننگ ہوگی پورے پاکستان کے کسی بھی زوبے میں آپ چلے جائیں ڈسٹرکٹ میں جناب اسپیکر یہ صورتال بلیک ہوگی مگر یہاں پہ یہ اسکورنگ کرنے کے بیٹھیں گے بیماریوں پہ اور مصیبتوں پہ یہاں پہ پولٹکس ہوتی ہے this is not a way نیا پاکستان بنانے کے لیے ویجن چاہیے نیو اپروچ چاہیے برداشت چاہیے جو آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی I'm sorry to say جو آپ میں نہیں ہے یہ لانی پڑے گی اب ڈیٹیل میں میں جاتا ہوں لڑکیوں کی ٹرانسپورٹیشن وہ اس لیے ہم جناب اسپیکر دے رہے ہیں کہ ہمارے اسپیشلی جو ہارڈ ایریاز ہیں جیسے کوہستان ہے تھرپارکر تھر ایریاز ہے وہاں پہ بچیاں ہماری ہائی سکول تک پہنچ نہیں پاتی ہیں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ ہائی سکول ہائی سکول ایج کی بچی تقریباً جوان ہوئی ہوتی ہے اور سولہ سال کی بچی کو وہ والدین پندرہ کلومیٹر ٹریویل کرنے کے لیے نہیں چھوٹتے اس لیے ہم نے ٹرانسپورٹیشن کا اس میں ایلیمنٹ رکھا ہے ہم ہم سٹارٹ فرام دوز ایریاز ہارڈ ایریاز سے ہم سٹارٹ کریں گے جس میں کوسٹل بیلٹ ہے کوہستان ہے اور تھر کا علاقہ ہے وہاں پہ تحصیل ہیڈکوارٹر کی جتنی بڑی سکول ہوگی جو گرلز سکول ہوگی وہاں پہ ہم بچیوں کو دس پندرہ کلومیٹر کے ریڈیس سے وہاں پہ لائے جائے گا اور کوئی بھی بس ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ خرید نہیں کرے گا ہم پر چائل سبسٹری کی بنیاد پہ آؤٹسورس کریں گے بسز کو پوری دنیا میں جیسے ہوتا ہے پکنڈ ڈراپ پروائیڈ کریں گے بہت سے ٹرانسپورٹر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی جن کی بسیں چنگچی کی وجہ سے نہیں چل رہی تو وہاں پہ ہمیں جو بھی گورنمنٹ کا ریٹ ہوگا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم اس کی بیٹھ کریں گے اور جو بھی ٹرانسپورٹر آئیں گے ان کے ذمہ باری ہوگی کہ وہ بچوں کو اٹھا کے بچیوں کو اسکول تک لائیں اور واپس ان کو اپنے گھروں تک ڈراپ کریں لڑکیوں کا وظیفہ پہلے بارہ سو ملین تھا اس سال ڈکریز ہوا ہے آٹھ سو ملین ہے اور انیشل پہلے یہ ملتا تھا کہ چھتی ساتویں آٹھویں ٹل میٹرک جتنے بھی تھے بچیاں ان کو وہ اسٹائپنٹ ملتا تھا اس کا ایم یہ تھا کہ اس کو ریٹین کرنے کے لیے انرولمنٹ کو ریٹین کرنے کے لیے یہ دیا جاتا تھا مگر اس میں بعد میں ہم نے ریلائز کیا کہ یہ اماؤنٹ اتنا ہے کہ بہت زیادہ سے زیادہ بچیوں کو ہم اس میں شامل کریں پھر ہم نے یہ سوچا کہ چھتی جماعت اور میٹرک نائنٹھ میٹرک تک یہ انسینٹیو ہوتا ہے بچی کو کنٹینیو کرنے کے لیے تو ہم اتنے پیسے ہیں کہ ہم کوئی تین ساڑھے تین لاکھ بچیوں کو ہم دے سکیں گے کہ پانچویں اور نائنٹھ میٹرک کی بچیوں کو یہ میرا اپنا اپنین تھا اگر کہیں اس سے بھی کوئی بہتر آئیڈیا ہوگا تو کہ ان کو ہم اسٹائپنٹ دیں کہ ان کو ہم ریٹین کر سکیں سکولز میں کہ وہ اسکول چھوڑ کے جائے نہ بارہ سو ہائر اسٹڈیز کے لیے کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کہ ہم نے کچھ کیا ہے نہیں کیا میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں یہ سب کچھ ہم کر بھی رہے ہیں کچھ چیزیں ہم کر بھی چکے ہیں اور باقی ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہاں پہ بارہ سو طلبہ کے اسکالشپ کا ہمارے پاس پرویجن ہے جو ہائر انسٹیٹوشنز میں یونیورسٹیز میں جو جاتے ہیں وہ انڈاؤمنٹیں کریئٹ کیا ہوا ہے جس میں پینتیس انسٹیٹوٹس ریجسٹرڈ ہیں بارہ ہزار چھے سو آج تک اسکالشپ دے چکا ہے دپارٹمنٹ گزرشتہ دس گیارہ سالوں میں اور اس سال کے لیے بھی بارہ سو اسکالشپ کا پرویجن ہمارے پاس موجود ہے اور نام جو ہیں وہاں کے وائس چانسلرز ریکلیر کر کے لاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے یا وہاں ایک کمیٹی یونیورسٹی کی بنی ہوتی ہے وہ نام ہمیں ریکمینڈ کرتی ہے ہم ان کو اسکالشپ دیتے ہیں پھر کسی انسٹیوٹ کو پچاس بلتی ہیں کسی کو ساٹھ بلتی ہیں کسی کو اسی بلتی ہیں سیٹر لیسکا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور ہم نے یہ رکھا ہے کہ اسکولز جو پک کی ہیں وہ کوئی بھی کسی سیاسی بنیاد پر اسکول نہیں ہے کسی کی اتاک نہیں ہے اسکولز جو بھی ہم نے پک کی ہیں ہم نے بیس بلیاد یہ رکھا ہے کہ جہاں پہ بچے زیادہ ہیں جہاں پہ انولمنٹ زیادہ ہے وہاں پہ ہم فیسلٹیز دیں گے اسکول کو پہلے پرارٹی پہ اس کو رکھا گیا ہے جہاں پہ انولمنٹ ہے ایشن ڈیولمنٹ بینک کے تاون سے ایک سو ساٹھ سکولوں کو ہم اپگریٹ کر رہے ہیں ای سی کے پندرہ سو کلاسز بن چکے ہیں پندرہ سو کلاسز مزید بنائے جائیں گے جہاں پہ میری بہن نے سوال کیا تھا کہ وہ فنکشنل کیوں نہیں ہوئے کہ ہمارے پاس ایسی ٹیز نہیں تھے ارلی چائلوڈ ٹیچرز ہمارے پاس پہلے نہیں تھے اور یہ کریڈٹ بھی سندھ پروونس کو جاتا ہے کہ ایسی کا پہلا کریکلم پاکستان کا سب سے پہلا سندھ پروونس نے لانچ کیا ہے پنجاب نے نہیں کیا اور یہ ایسی کے جو ہے وہ ٹیچرز ابھی ہم نے ریکروٹ کیے ہیں گیارہ سو پوست تھی آج سو پچاس جو ہے وہ ٹیسٹ کلیر کر کے ہمارے پاس خواتین آ گئی ہیں اور یہ بھی بہت جلد ان کو آرڈر جو ہے ایشو ہو جائیں گے اور اسی سال ہم اس کو فنکشنل کریں گے اکیس انگلیش میڈیم کامپریہنسیو اسکولز جو ہے وہ ہم سندھ میں بنا رہے ہیں اور وہ تقریباً کمپلیٹ ہیں ان کی ایسینی بھی ہو چکی ہے سمری سی ایم صاحب کے پاس گئی ہوئی ہے جیسے وہ وہاں پہ اپروول دیں گے تو ہم انگلیش میڈیم اسکولز کی جو ہے جہاں پر بھی ہیں جتنی ایسینی منظور ہے تو ہم ریکروٹمنٹ کر لیں گے ابھی ریسنٹلی ہم نے وہ موو کی ہے جس میں خیرپور ٹنڈو محمد خان خیرپور ٹنڈو محمد خان سانگر گھوٹکی سجاول ٹنڈو علایار جامشورو مٹیاری شہید بینظیر آباد لارکانہ مرپخاس بدین جامشورو عمرکو ٹھٹا مرپخاس سجاول یہ کمپریہنسیو اور انگلیش میڈیم اسکولز کو ہم ملا کے ہم انگلیش میڈیم اسکولز کہتے ہیں جو لیٹرز جو ہے وہ پری فیبریکیٹڈ اسٹرکچرز پہ وہ بنی ہوئی ہے اسکولز کوالیٹی کے حوالے سے ٹریننگ انسٹیوٹ اسٹیڈا ہمارے پاس ہے جو بدقسمتی سے میں مانتا ہوں کہ ٹریننگ ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے وہ ایفیشنلی کام نہیں کر رہا تھا ہم اس کو فعل کر رہے ہیں اور وہاں پہ پائٹ پہ ہم سیڈا کی تعاون سے ابھی ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے وہ ہمیں اسکولز کے حوالے سے وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہاں پہ ہم پائٹ کو بھی فنکشنل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک بہت بڑی ایچیفمنٹ ہے دنیا میں ایڈیوکیشن اور ٹیچرز ایڈیوکیشن میں لیڈ کرتا ہے فنلیند یونیورسٹی آف ہیلنسکی کے ساتھ کراچی میں حسین آباد ہمارا ٹریننگ سینٹر تھا نان فنکشنل تھا اس کی کوئی یوٹلیٹی نہیں تھی وہ شہزاد رائے دوربین جو آرگنائزیشن ہے جو پہلے بھی ایک بہت بہت کریڈبل آرگنائزیشن ہے اور ان کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ میں ہم نے معایدہ کیا ہے جو پری سروس ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے جو پری سروس ہوں گے ان کو وہ ٹرین کریں گے وہاں پہ اور ان کا کام ہو چکا ہے ابھی ان کی پوری ٹیم فنلین سے آئی ہوئی تھی اور بہت جلد اس کی کلاسز کا اسٹارٹ ہو جائے گا اس وقت ایک اہم ترین چیز جو یہاں پہ اسپیکر صاحب بات ہوتی ہے کہ ٹیچرز کی کمی ہے ہمارے سسٹم میں ٹیچرز کی کمی اس وقت بھی موجود نہیں ہے ضرور ضرورت ہے مگر ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے ابھی 45 لاکھ انولمنٹ اس وقت ہمارے پراؤنس میں ہے ایک لاکھ چوتیس ہزار ٹیچرز ہیں جو اس پہ ایس ٹی آر بنتی ہے وہ 47 ہے 47 بچوں پہ ایک ٹیچرز سسٹم میں موجود ہے میں سمجھتا ہوں آئیڈیل نہیں ہے مگر پھر بھی 47 ٹیچرز ہمارے اسٹرونس پہ ٹیچرز موجود ہے ابھی ہم پلیسمنٹ پلین بنا رہے ہیں جو ہمارا پورا یہ فرس جلائے سے کوشش ہوگی کہ یقیناً وہ فرس جلائے جب وہ آئے گا تو اس میں پراپر پلیسمنٹ نہیں ہوگی ایک مہینہ ہم نے کوششن رکھا ہے اس میں کہ آگست میں قرائے ہوگی کہ یہاں پہ آپ نے زیادہ رکھ دیا ہے یہاں پہ کم ہے ہم سوسائیٹی کو سنیں گے اور پھر اس کو پراپر فیکسیشن ہوگی پھر میری یہ درخواست ہوگی اس پیکر صاحب میرے سارے اسیملی میمبران سے کہ آپ میری سپورٹ کیجئے وہ ٹیچر ایک سال اگر اسکول میں فکس ہو تو نیکسٹ ویکیشن تک وہاں سے ٹرانسفر نہ ہو اس ڈپارٹمنٹ کو آپ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ بنائیں ٹو ایمپارٹ کوالیٹی ایڈوکیشن ٹو آرکیٹس ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا ڈپارٹمنٹ نہ بنائیں کہ اس ٹیچر کو وہاں سے نکالے اور وہاں پہ رکھے اسی طرح ہم کالیج پہ بھی کر رہے ہیں ڈومیسائل بیسٹ ان کے ہم پلیسمنٹ کر رہے ہیں اگر شکارپور کے ڈومیسائل کا کوئی لیکچر ہے تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے نکال کے میں ہیڈراباد میں کوئی اچھا فلیٹ لے کے اور اپنے بچوں کو پرائیوٹ اسکول میں پڑھاؤں اور ہمارے لئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شکارپور میں پھر کس لیکچر کو ہم رکھے اور کس استاد کو ہم وہاں پہ رکھے جو وہاں کی اسکول چلائے تو اس لئے میری سب سے یہ گزارش ہوگی کہ ایک سال تک میرا ساتھ دیجئے ہم ٹیچرز کو ٹرانسفر نہیں کریں گے کسی بھی بنیاد پہ نہیں کریں گے اگر کوئی مجبوری کا کوئی ہوگی تو اس کا پروسس اتنا مشکل ڈیفیکلٹ کریں گے ہم کہ وہ آسانی سے اس کی ٹرانسفر نہ ہو سکے حشر یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہیڈراباد کراچی بڑے جتنے شہر ہیں اس کی ساری اسکولیں بھری پڑیے جہاں پہ دو سو بچے ہیں وہاں پہ سو سو ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں اب ان سب کو واپس بھیجا جائے گا کہ اپنے اسکولز پہ جا کے اوپن کریں اپولیشن کو بھی کہوں گا کہ آپ میری پوزیٹیولی اچھی نیت کے ساتھ آپ جا کے اسکولز وزٹ کر کے ایڈنٹیفائی کیجئے کہ فلان جگہ پہ ایس ٹی آر کے مطابق نہیں ہے آپ وہاں پہ ٹیچر کی فکسیشن کریں اور نئے ٹیچر جو ہم ریکروٹ کریں گے ابھی وہ فیسلیٹی اسپیسیفک ہوگی جناب اسپیکر کہ اگر ہم کالیج ہے ننگر پارکر کی کالیج ہم دے رہے ہیں تو وہاں کالیج چلانے کے لیے وہ اس میں یہ ہوگا کہ ننگر پارکر کی کالیج میں اتنی ویکنسیز ہیں اور جو آئے گا وہ ایٹ لیسٹ گریڈ ایٹین تک نہ جائے سیونٹین میں جب تک رہتا ہے وہ نان ٹرانسفرائبل ہوگا ورنہ یہ سب سے بڑا آمان لیا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو میں جلدی جلدی آگے سمپ کرتا جاتا ہوں اور ہم نے جو روڈ میں بنایا ہے اس میں اپوزیشن لیڈر صاحب بھی موجود تھے خواجہ ازاد صاحب کو بھی میں نے مدعو کیا تھا کسی مشکل کی وجہ سے کوئی ذاتی مصروفت کی وجہ سے وہ نہیں آسکے اور دوسرے ہمارے کچھ کلیک وہاں پہ آئے تھے اس میں شامل تھے ہم نے پہلی بتباہ سوسائیٹی کو سیول سوسائیٹی کو آن بورڈ کر کے سارے طبقوں کے جتنے بھی لوگ تھے میڈیا سے لے کے لکھنے پڑھنے والے لوگ انجیوز کے لوگ ڈونرز ہم نے سب کو بسات بٹھا کے اپنے اپنا روڈ میپ شیئر کیا ہے کہ یہ ہمارا روڈ میپ ہے ہم اس طرح جانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی ہماری ہم نے اپنی پالیسی مرتب کی ہے تو ان کی انڈورسمنٹ کے ساتھ وہ روڈ میپ جو ہم نے اپروف کیا ہے اور جلدی کیبینٹ میں وہ شیئر ہوگا کیبینٹ کی اپروفل کے لیے اور اس کو میں یہاں پہ اسیمبلی میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ایک دو باتیں رہ جاتی ہیں جن جن نے بھی بات کی ہے میں نے کراچی کے حوالے سے بھی بتا دیا رابعہ آسفر صاحبہ نے بہت ساری ڈیٹیل اس پہ بات کی کریم بخش گبول صاحب نے کاپی کے حوالے سے بات کی تھی چیٹنگ کے حوالے سے تو ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کو کوٹ کر کے میرے حوالے سے یہ کہا گیا کہ کامران خان کے پروہ میں وہ حسرات تھا فلا یہ ہو رہی تھی مزاق اڑا رہے تھے میں ہی آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اس سے بڑی صافتی بددیانتی ہو نہیں سکتی کہ شام کو چار بجے جناب سپیکر میرا انٹرویو لیا جاتا ہے وہ پروڈیسر صاحب فون پر مجھے بات کرتے ہیں کہ آپ کامران ہو کے مخاطب ہونا اور رات کو کامران والے شو میں آپ کا انٹرویو چلے گا میں شام کو چار بجے ریکارڈنگ دے رہا ہوں اس پروڈیسر کو وہ کامران کر کے میں اس کو بول رہا ہوں مجھے نہیں پتا کوئی سامنے کامران خان بیٹھا ہوا ہے رات کو اس کے نو بجے کے پرائم ٹائم میں اس کا پروہم چلتا ہے میرے پندرہ منٹ کے انٹرویو کو توڑ کے دو منٹ میں وہاں پہ نشر کیا گیا دو منٹ کا میں میرا موقف وہاں پہ دیا گیا اب میں ہنس کسی اور بات پہ رہا ہوں اور وہ مجھے میں اس کو کامران کر رہا ہوں وہ شاہ صاحب کر کے وہ ریکارڈنگ کر رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں پندرہ منٹ کی ریکارڈنگ میں سے دو ڈھائی منٹ کاٹ کے کوئی چلا لے اور حلیم عادل صاحب جیسے تیز ترین وہاں پہ انکر پرسن بیٹھا ہو پھر بولتا جائے صدر شاہ آپ ہس رہے ہیں اب میں تو وہی نہیں سامنے میری ریکارڈنگ ہے میں کیا کر سکتا ہوں تو وہ چیٹھنگ کے حوالے سے ہم نے جتنی ایفرٹس لی میں خود نکلا میں نے اسکولز وزٹ کی کالیجز کی کیونکہ یہ بیماری ہماری نہیں بہت پرانی بیماری ہے اگر بورٹس کی حالت خراب ہے تو بورٹس کے ذمہ واران بہت سارے دوسرے بھی ہیں میں ہیدراباد کراچی میرے پر خاص بورٹس کے اگر ڈیٹیل اور تفصیل دوں گا کہ کتنے ایمپلائز کس دور میں آئے وہاں پہ اور کتنوں پہ کرپشن کے چارجز ہیں آپ خود حیران ہوں گے کہ بورٹس کو تباہ کس نے کیا ہے جب گورنر صاحب کے ہاتھ میں تھے کوئی پرائیمنٹ بورٹس میں نہیں ہوئی ہے یہ سارے لوگ پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں جب گورنر صاحب کے پاس پاور تھا اور برباد کیے سارے بورٹس کو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا کام ہے بچوں کو پڑھانا ایگزم لینا ہمارا کام نہیں ہے وہ بورٹس کا کام ہے اور بورٹس کا میں نے لکھا سر یہاں پہ اس کو سسپینڈ کرنا ہے پہلی مطبعہ جناب اس پر کیا تین سو سے زیادہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے انیس گریٹ تک کے جو ملاوث تھے چیٹنگ میں وہ لوگ سسپینڈ ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے اور بچوں نے شکارپور میں مٹھی میں مختلف شہروں میں بچوں نے پلے کارٹ لے کے اعتجاج کیا کہ ہمیں کاپی کرنے کا حق ہے ہمیں کاپی کرنے دی جائے وہ آپ کی میڈیا کی پڑی ہوئی ہے میں نہیں کہتا ساری میڈیا پہ ان کی چلیں انٹرویوز وہ بچے کہہ رہے تھے اب اگر ٹی وی پہ کوئی چلا دیتا ہے کسی پیپر آؤٹ ہو گیا ساڑھے نو بجے پیپر بچوں کے ہاتھ میں دینا ہے نو بجے انویلیٹر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پیپر اب وہیں سے کوئی فوٹو نکال کے واتسیپ پہ باہر بھیج جاتا ہے نو سوا نو بجے تو اس کو کون روک سکتا ہے مگر یہ جتنی بھی برائی تھی اس میں آپ سارے کنٹریبیٹر ہیں آپ سے لے کے اور سارے کے سارے چلتے آ رہے تھے بدکسمتی سے چہرہ ہمارا سامنے آ رہا ہے اور دوسرے ہمارے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یہ بہی یہ بیماری پرانی ہے آج کی نہیں ہے مگر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ چیٹنگ کو کب کرنے کے لیے ہم مارکٹ میں ہم میری پوری ٹیم موجود تھی دپارٹمنٹ پورا موجود تھا کوئی نہیں گئے اپوزیشن کے دو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ایک نے بھی مجھے چیٹنگ دوران فون نہیں کی کہ کین بھی ہیلپ یو مجھے کوئی ایک ساتھ فون کر لیتا کہ میرے علاقے میں کم از کم میں منیٹرنگ کروں گا اور آپ بتا دیجئے وہاں پہ میں جا کے سکولز کو کسی نے مجھے کال نہیں کی ہنسٹی سپیکنگ میں نے بچی کو داخل کیا تھا اس وقت اپریشیئٹ کیا حالی مادر شیخ صاحب نے مجھے فون کیا فیدوس صاحب نے فون کیا سب نے کیا میں نے اسکول میں میں نے کوئی احسان نہیں کیا جناب سپیکر میرا دل گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ میں قوم کے بچوں کو پڑھانے کا ٹھیکہ لے کے یہاں پہ بیٹھوں اور میری بچی کسی ایلیٹ اسکول میں اور گورنمنٹ اسکول میں پرائیوٹ اسکول میں پڑھے کل مجھ سے سوال ہو میں کچھ کہنی پاؤں گا میں نے اس لیے وہ ہسی خوشی وہ بچی وہاں پہ پڑھ رہی ہے اور اسکول کو آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے پانچ سو فیملیز آئیں اپنے بچوں کو لے کے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو آپ ایڈمیٹ کریں گا گورنمنٹ اسکول میں ہمارے پاس دو قسم کے ڈسکور سے یہ جو بڑے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں پیڑے گورنمنٹ اسکول کو ٹھیک کریں اور پھر ہم اپنے بچوں کو داخل کریں گے ایک موقف یہ ہے کہ پہلے وہ ٹھیک ہو جائیں پھر ہم اپنے بچوں کو داخل کریں گے دوسرا موقف میرا اپنی دین یہ ہے کہ یہ اسکول ٹھیک ہوں گے ہی تب جب آپ کے بچے داخل ہوں گے اب جو صاحب اختیار ہے صاحب حیثیت ہے اس کا بچہ پڑھنی رہا سارے غریبوں کے بچاروں کے گدے گادے والوں کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں جس کے وائس کو کوئی سنتا نہیں ہے اور میرے پاس سارے جتنے بھی دوست آتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلا دو میرے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلا دو آپ نے اپنے قوم کے بچوں کو ڈسون خود کیا ہے آپ نے ڈسٹرسٹ کیا ہے اپنے سسٹم پہ آپ نے ڈسٹرسٹ کیا ہے اپنی ذات پہ اگر آپ ڈسٹرسٹ کر کے میں سوالی پیدا نہیں ہوتا اگر حلیم عدل شیخ صاحب کا یا کمر نوید صاحب کا بچہ کسی اسکول میں پڑے اس وقت اور اسکول کا چیچر وہاں پہ نہ آئے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہم جن اسکولوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم ان اسکولوں کے بے وفا شاگر دے ہم آن نہیں کرتے پلٹ کے نہیں دیکھتے جس اسکول سے ہم پڑے ہیں ابھی یہاں پہ نند کمار صاحب نے میری استفعہ کا مطالبہ کر دیا اب بھائی وہ سیٹ کی ریزلٹ بتا رہے تھے اس کو یہی پتہ نہیں تھا کہ سیٹ کی وہ ایگزم ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں اور اپریل میں اس کی ریزلٹ آئی تھی اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن منسٹر استفعہ دے جائے اس وقت میں تھا ہی نہیں میں تو الیکشن لڑا تھا جب یہ ریزلٹ آئی تھی اب صاحب کو یہی پتہ نہیں ہے استفعہ مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اگر میں استفعہ دے کے چلا جاؤں گا تو نکسر کالیج کہ میں آپ کی بطی جی کے دیڑھ لاکھ روپے واپس کون کروا کے دے گا میں کیا کہوں میرے پاس میسیجز اور پرچیا پرچیا پری ہوئی ہیں کہ وہ نان ریفنڈیبل پیسے تھے وہ واپس کروانے ہیں وہ کروا کے دو میں مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی میں بات کروں مگر وہ اس نے کہا کہ استفعہ دے جاؤ اس لیے مجھے رکنا پڑے گا کچھ دیر کے لیے جب تک پیسے مل جائیں پھر ہو اس کی مرضی ہوگی تو میں چلا جاؤں گا اور یہاں پر بہت سی چیزیں جو رابعہ آزفر صاحبہ نے ڈیٹیل میں بڑی کی ہیں میں ان کو اگر آؤ چاہیں تو میں ابھی اس وقت جو کچھ چیزیں کافی چیزوں کا جواب آ گیا ہوگا باقی جو ہیں ان میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو موقع تعلیم کا بجٹ ورکس ان سرویس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ لگتا ہے آپ نے وہ آگے نہیں دیکھا کہ ہم نے جو اس پر ڈیفرنٹ کامپوننٹس ڈیفرنٹ کی ایڈی پی کو چھوڑ کے ہم نے اس سال چھ بلین چھ ارب روپے فرنیچر کے لیے مختص کیے ہیں یہ میں نہیں لوں گا اگر اپوزیشن کا ممبر اس کے پروسس میں ممبر ہونا چاہتا ہے تو میں کہے ویلکم کرتا ہوں کہ آپ آکے پرکورمنٹ میں آپ ممبر ہو جائے جس میں مہین دین حیدر صاحب ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بندہ موجود ہے اس میں اس میں نسار صدیقی آئی بی اے کا جو ہے وہ ہیڈ اس میں وہ ممبر ہے وہ ہم سے پہلے کی کمیٹی بنی ہوئی ہے سارے کریڈبل لوگ ہیں اگر آپ اس پروسس کو انشور کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے جو ہی ممبر بننا چاہے آپ آئیں آپ اس کو دیکھیں اسپیکس جو وہاں پہ جتنے بھی اسپیکس آپ رکھیں گے آپ کوالیٹی فنیچر کو دیکھئے آپ وہاں پہ اپروف کیجئے ہم پراسس کریں گے آگے ورنہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں جتنی بھی ہماری کمیٹیز ہیں آپ بیٹھیں اس کے ممبر بنیں ہمیں آکے وہاں پہ آپ بیٹھ کے کام کریں باہر کھڑے ہوکے ہم نے ہم پہ بات نہیں کریں لطیف سائی نے کہا ہے نا ویٹھی گھرک ہو رہے متھاں پری جندڑو اندر اچو گھڑو بیو حلوت کو خبر پہنگی دیشنیوں ٹھیک کیا تھی لیو سو انہیں کریں سکس بلین فار دی فنیچر چھ سو ملین ہم نے نان فارمل ایڈوکیشن کے رکھے ہیں جو سی بی ایس سی بی ایس کے تھو جو کمیونٹی بیسٹ آرگنائزیشن سے ان کے تھو ہم پر چائلڈ ان کو کاسٹ دیں گے جو ایڈوکیشن مینجمنٹ کاسٹ اور ایوننگ میں ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے ہماری کوشش ہے کہ وہ لیٹریسی پہ ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو ایوننگ میں شام کی شفٹ میں ہم وہاں پہ ان کو لائیں اس لیے پیسے تھوڑے ہیں یقیناً یہ جو نمبر بتا رہے ہیں اتنے آؤٹ آف اسکول ہیں اتنے آؤٹ آف اسکول ہیں نہیں میں نے پہلی سپیچ میں کہا تھا اس کی بھی سینسس آئے گی سامنے آٹھ سو ملین ایس ایم سی کے لیے رکھیں اسکول مینجمنٹ کمیٹی اس کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں جو بھی میں آپ کو آگے چل کے اس کو شیئر کروں گا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا آٹھ سو ملین کا وظیفہ ہے یہ وقت ورکس ان سرویس کی بجٹ نہیں ہے یہ سارے کمپوننٹ ہم نے آلیڈی ایڈریس کر لیا ہے اس میں اسٹی جی کے اسٹی جیز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تینوں کو ہم نے ایڈریس کیا ہے ستر فیصد ان کا کہنا تھا کہ ستر فیصد تنخواں پہ چلا جاتا ہے میں نے کہا یس ناٹ سیونٹی پرسنٹ سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہمارا پیسہ تنخواں پہ جاتا ہے اور یہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ان کا کیا کرنا ہے یہ بات بھی رابیان صاحبہ نے کہا تھا اب میں کہتا ہوں کہ بلکل اس لیے یہ دپارٹمنٹ میں کافی عصے سے یہ بات زیر غور رہی ہے کہ اس وقت جو ٹیچر موجود ہیں ان کا فیٹ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے یا تو ایک ٹیسٹ کنکٹ کی جائے جو ٹیچر کوالیفائی کرتے ہیں وہ ٹیسٹ وہ سسٹم میں موجود رہے جو کوالیفائی نہیں کرتے ان کو چھٹی دی جائے کہ وہ چلے جائے جتنی ان نے تنخواہ لی ہے وہ لی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ یونینز بنی ہوئی ہیں یہ اپوزیشن کو اگر اس بات پہ اگری کرتے ہیں میرے ساتھ بیچ کے ان کو معایدہ کرنا پڑے گا کہ کل یہی یونینز مافیاز بنی ہوئی ہیں یہ سارے روڈ نکل کے لوگ آئیں گے پریس کلپ پہ پھر آپ وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ان کی ہمدردی کے لیے وہاں پہ نہ جائیے گا اور آپ اس بات پہ ڈٹے رہیے گا کہ ٹیسٹ بھی جیسے آپ چاہیں اس طرح ہم کنڈٹ کروانی کے لیے تیار ہیں جیسے آپ مطمئن ہو اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ بھی ٹائم اسکیل کا موقع ہوا تو بہت سیاہوار اپوزیشن کے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے ان کے ساتھ ہمدردی کے آپ نہیں دے دوسرے کچھ تھے جی ڈی اے شی ڈی اے کے سب کچھ دوست تھے تو یہ اس بات پہ آپ کو خرار رہنا پڑے گا تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس بات پہ آپ سوچ لیجئے گا اگر آپ اس پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ایک لاکھ چوتیس ہزار میں سے پڑھانے والے چوتیس پہ انتیس ہزار ٹیچرز ہیں ایک لاکھ ٹیچرز ہمارے پاس اضافی بیٹھے ہوئے جس کو ہم ٹیچر کہہ رہے ہیں مگر وہ ٹیچر ہے نہیں بسیکلی ریالیٹی یہ ہے ان کا سائنس بیک گراؤنڈ نہیں ہے آگے ہم جتنے بھی ٹیچرز لائیں گے ان کا لازمان بیک گراؤنڈ سائنس کا ہوگا اور بی ایڈ اور ایم ایڈ اس کو ہم کمپلسری نہیں رکھ رہے پانچ پرسنڈ مارکس بی ایڈ یا ایم ایڈ پہ ہم نے تجویز کی ہیں کیونکہ وہ بی ایڈ ایم ایڈ کی علامہ اکمل اوپن نسٹی کے آسانی سے پچاس ہزار پر میں آپ کو ڈگری مل جاتی ہے کہیں سے بھی آپ بی ایڈ کی لے لو مگر حق تلفی ہوتی ہے ان کمپیٹنٹ بچوں کی جس نے بی ایسی فیزکس میں کیا ہے یا بی ایسی کیمسٹری میں کیا ہے یا میتھمیٹکس میں کیا ہے ماسٹرس اس نے وہ وہاں پہ رہ جاتا ہے اور بی ایڈ والا ایک سرٹیوگیٹ لے کے سامنے آ جاتا ہے یہ اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں سبجیکٹ سپیشلس کے لیے حوالی سے کہا کہ پچاس فیصد جو ہے انترامی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں یس ہائر سیکنڈری اسکولز ہائر سیکنڈری اسکولز کا کوئی کالیج جب ہمارے پاس موجود ہیں تو ہائر سیکنڈری کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر ہائر سیکنڈری ہم فقط وہاں پر کنٹنیو کر رہے ہیں جہاں پہ ابھی تک کوئی کالیج نہیں ہے کہ وہاں پہ بچوں کو فرسٹیر انٹر کے لیے کوئی ذریعہ مل جائے اس وقت سندھ کے انتیس تحصیل ہیڈکوارٹر ایسے ہیں جہاں کوئی کالیج موجود نہیں ہے ٹوئنٹی نائن اس میں سے سترہ ہم نے اس بجٹ میں نیو کالیجز دے دیئے ہیں ان سترہ تحصیل ہیڈکوارٹرز میں جس میں رزاک راومے کا چھاچروں کا بھی کالیج شامل ہے اور وہاں پہ بھی ہم نے دے دیا ہے وہاں پہ رزاک راومو جیت کے آیا ہے آپ کے پی ٹی آئے کا ہمارا ممبر نہیں ہے وہاں پہ جیت کے آیا مگر چھاچرے کو ہم نے کالیج دی ہے وہاں پہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ نہیں ہے ہم کو ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں ہم نے وہاں پہ کالیج دی ہے سترہ ہم کالیجز بنا رہے ہیں ٹو نائنٹی سیون میں سے اس وقت ہم پہلے ٹو نائنٹی سیون تھی ہم نے آٹھ نو مہینے میں ہم نے لیکٹورز کو ری آرنج کر کے جب تک وہ کالیج کمپلیٹ ہو ہم نے اکیس بائیس نئے کالیج فنکشنل کر لیے ہیں اس کے باقی ریمیننگ کام ہوتا رہے گا مگر وہاں پہ کلاسز سٹارٹ ہے وہاں پہ فسٹر انٹر کی ان کو کیونکہ کالیج کا بہت بڑی بلڈنگ بنتی تھی پہلے خامخواہ کی ڈیزائن ہوتی تھی میں نے کہا بھئی جتنی ضروری ہو آپ اتنی بنائیے گا اور ان کی آپ اتنے بڑی بلڈنگ بنا دیں اور بچے وہاں پہ بچوں کو کلاس روم چاہیے ان کے لیے پرنسپل کی آفیسز اٹیننٹ کی آفیس فلان کی آفیس فلان کی آفیس کلرز کی اتنی بڑی الگ الگ سی آفیسیں ہم نے کہا اس کو کم کر کے پیسوں کو بچایا جائے ورنہ ہمارے پاس اتنا پرویجن نہیں تھا اس وقت 15% نیو سکیمز میں ہم 17 نیو کالیج دے سکتے ہم نے کاسٹ کو کم کیا ہے کم کر کے ہم نے کہا کہ ہم 17 کالیجز میں ہم کالیج اوپن کریں اور باقی ریمیننگ جو بارہ رہتے ہیں وہ نیکسٹ ہم پک کر لیں گے کہ تقریباً سارے تحصیل آپ کے کور ہوں گے اور دوسرا اس حوالے سے کالیج کے وہاں پہ بائیومیٹرک کالیج میں اسٹیٹک بائیومیٹرک پہلے انسٹال کی تھی مگر اس میں یہ تھا خرابی یہ تھی کہ صبح کو جب وہ لیکچرل آتا ہے تو اس وقت وہ اپنا تھم دیتا ہے نکلتا کس وقت ہے یہ اس میں سسٹم نہیں تھا اور یہاں پہ مانیٹرنگ کا سسٹم نہیں تھا اس وقت ہم نے یہاں پہ ڈیشپورٹ پہ ہم رکھیں گے کہ جو بھی کالیج میں لیکچرل صبح کچھ جس وقت شامل ہوگا اور نکلے گا وہ یہاں پہ ریکرڈ میں ہم اس کو وہ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ وہ موجود ہے ابھی باتیں جناب سپیکر اس حوالے سے ہوئیں مگر کچھ باتیں دو باتیں ضرور میں کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ یہاں پہ بار بار نعرے لگائے گئے کہ آئی آئی نعب آئی ارے بھائی یہ نعب ہے یا کوئی بلی ہے جو ملائی پہ آ رہی ہے آپ پارلیمنٹرین ہو آپ پارلیمنٹرین ہو آپ کانسٹیٹوشنل الیکٹڈ اسیمبلی کے دمائندے ہو آپ کو اپنے تشخص کا اپنی آئیڈنٹیٹی کا اپنے کیلبر کا خیال ہونا چاہیے آپ یہاں پہ بیٹھ کے کسی انویسٹیگیٹو ایجنسی یا ایپ ساپ بیرو کے یہاں پہ نعرے لگائیں گے آپ بیٹھ کے کل یہاں پہ یہ نعرے لگائیں گے کہ آئی آئی ایم آئی 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 سائی آئی اس طرح نعرے لگائیں گے آپ کوئی پولیٹیکل نامس ہوتے ہیں کوئی ڈیموکریٹک نامس ہوتے ہیں ان کو جو کام کرنا ہے وہ کرنے دو وہ ویسے بھی کر رہے ہیں ہر طرف آپ بوران کو وٹنیس کریں ملک میں مکمل سیاسی انتشار مکمل پولیٹیکل انسٹیبلائزیشن کی حد یہ ہے کہ سارے جتنے مینسٹیم پولیٹیکل لیڈرس ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ کوریا میں بھی ایک سین ہوا تھا ایکس تین پریزیڈنٹ جیل میں پڑے ہوئے تھے مگر وہاں پہ جب ہنگامی صورتحال ہوئی وہاں پہ کرائیسز ہوا تو ایکس پریزیڈنٹس کو جیل سے نکال کے ان نے کہا کہ ہمیں نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے اور یہاں پہ بیٹھے ہمیں پاکستان کو کس طرح چلانا ہے اس طرح اس کی پالیسی ان کو لانی پڑے گی مگر یہ نہیں سمجھتے ڈالر ابھی معاشی انسیکیورٹی آئی ایم ایف کی وجہ سے کریئٹ ہوئی ہے جتنے بھی مبسرین ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں جو صاحب رائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان جو بچا کچا پاکستان تھا جس کو انہوں نے نیا پاکستان کا نام دے کر آئی ایم ایف کے پاؤں میں ڈال دیا ابھی کچھ دن پہرے ایک صاحب ٹی وی پہ پرگرام کر رہے تھے وہ کر رہے تھے کہ امریکن سکی سب سے بڑی یہ خواہش رہی ہے کہ اس ملک میں ایک کمپلیٹلی انارکی پیدا ہو مانگائی اس نیج پہ پہنچے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے ریاست سے سیاسی پارٹیاں مینسٹریم میں نہ ہوں ان کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے جیسے ابھی مصر میں ہو رہا ہے اور جو بھی خارجہ پالیسی ہو اس کا کنٹرول کہیں اور سے آتا ہو تو اس وقت جو بہران کی کیفیت ہے تو یہ جو بہران آزم ہیں ان کی وجہ سے لوگوں نے نام اور دینا شروع کر دیئے ہیں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تحریک انتشار ہے میں نہیں کہہ رہا لوگ کہہ رہے ہیں فوق وزڈم بڑا خطرناک سی چیز ہوتی ہے چائنیز میں جب منچورین اور منگ ڈائنسٹی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو بلاتے تھے جو نفسیات دانتے ان کو کہتے تھے کہ آپ جاؤ اور ہمارے راج میں جا کے نیچلی لیول تک آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح بولتے ہیں عام لوگ کس طرح ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے فوق وزڈم میں اپنی لوگ شاعری میں اپنے لطیفوں میں اپنی باتوں میں وہ کس طرح اس سے ان کو پتا چلتا تھا کہ لوگ حکمرانوں سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں میں تو سمجھتا نہیں ہوں کہ کسی اور کے بلبوتے پر خوش ہوتے گئے آئی آئی نیب آئی فلا آئی فلا نے ہمارے ساتھ کرے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہ بگلیاں بجانے والے کوئی اور تھے پھر کراچی میں ہم نے خون کی ہولی دیکھی وہ کنوں نے آپریشن سٹارٹ کیا وہ انہوں نے کیا تھا جن کی جھولی میں یہ خود بیٹھے ہوئے تھے جن کو پالا ان کو کدسا تو میں فقط یہ بیٹک داؤں کہ ابھی یہ دول بجانے سے یہ کچھ نہیں ہوگا ذرا سا پندی نے کیا نواز کہ آکے بیٹھے ہیں پہلی صف میں مجھے اچھانک شہر یاد آگیا ذرا سا پندی نے کیا نواز کہ آکے بیٹھے ہیں پہلی صف میں ابھی اسے اڑنے لگے ہوا میں ابھی حکومت نہیں نہیں ہے بھائی میں گاہو میں ابھی ان کے مینسٹر صاحبان وزیر اکبر اعظم اور اشوکہ کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ ان کی سب سے بڑی برسغیر میں کنگڈم جو رہی ہے وہ اکبر کی رہی ہے اور اشوکہ کی رہی ہے اور ان کے لیے مشہور تھا کہ ان کے جو وزیر تھے وہ بڑے کمال کے تھے جو اکبر کا نورتن تھا اکبر کو چلانے کے لیے جو سیکلر ہندوستان کا اس وقت جو اسکیش آیا وہ ان وزیروں کی وجہ سے تھا جس میں مولا مبارک بھی تھا اس میں بیربل بھی تھا اس میں تانسین بھی تھا اس میں آرٹسٹ اور گویہ تک شامل کیے گئے اور کسی بھی بادشاہ کو لے چلنے اور ڈبھونے میں ان کے وزیروں کا بڑا کردار ہوتا ہے آپ اس وقت ان کے وزیروں کا تماشا دیکھیں ایک صاحب انکرز کو پکڑ کے بھری محفل میں جوتے مار رہا وہاں پہ ایک صاحب چائنیز ایمبیسی پہ حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ جگاری جیکی چن آ جاتا ہے اور گرن لے کے جگاری جیکی چن ایک لندن کے دوست نے ٹوئٹ کیا اس میں لندے کا جیکی چن وہ وہاں پہ بندو پہن کے جیکٹ پہن کے گھڑے آ جاتا ہے وہاں پہ بچانے کے لیے ایک صاحب یہاں سے نکلا ہے کشتی میں چل کے وہ آف شور زخیرہ دونجنے گیا جس پہ پرائی منسٹر نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کی تاریخ کا زب سے بڑا تیل کا زخیرہ ملنے والا ہے اور قوم کو مبارک بات دیتا ہو اور وہ صاحب یہاں سے نکلتا ہے چلتا ہے اور جا کے وہ شاہد ہی لینے جاتا ہے کہ شواہد لینے کہ وہاں پہ تیل ہے نہیں وہاں پہ گیا وہاں پہ دو سیدی مچنان کاری وارا کک کاش ای کالی ارے نیا پاکستان بنے گا کن دنیا دن پہ بنے گا اب فردوس عاشق ایوان ہمارے ساتھ پاکستان نہیں بنا سکی آپ آپ کو بنا کے دے گی حفیظ شیخ صاحب پہلے ملک کو کرائیس سے نکال چکے اب آپ کے ساتھ بل کے نکال لیں گے اب میں کتنی کے نام دوں فساد چودری صاحب کی تو بات ہی الگ ہے اور میں تو بن وزی ہوں گے اس لیڈر کے ارد جو لوگ ہوتے اس شردہ ہوتا ہے کہ یہ کہا نہیں کہا جائے گی وہ جوش صاحب کے لیے مشہور تھا کہ جوش ملی آبادی صاحب شراب پیتے تھے وہ شراب کی پہلی چسکی لگا کے برینڈ بتا دیتے تھے تو ایک دفعہ ان کے ساتھ مزاق کیا ان کے دوستوں نے اس کو کہا کہ رات کو یہ پی کے مجھے بتائیے کمپنی کونسی ہے تو جوش صاحب نے وہ ایک گونٹ لینے کے بعد کہا کہ بھئی نام کا تو پتہ نہیں مگر اتنا پتہ یہ کمپنی چلے گی نہیں اب مجھے اور نہیں پتہ اتنا پتہ ہے کہ یہ کمپنی چلے گی نہیں ان وزیروں کے اب سب شیدہ ٹلی کی کیا بات ہے ہم ان کی تو بات ہی نہیں کرتا میں وہ تو خود ہی اپنی باتوں سے خود ایک مزاق ہے اب میں گاہو میں گیا یہ بات کر کے میں اپنی سپیچ ختم کرتا ہوں یہ جو میں نے منچورن اور منگ ڈینسٹی چائنیز والی بات کی وہ اسی طرح تو میں گیا وہ ایک مجھے بتا رہا ہے کہ میرے گاؤں میں ایک کمار تھا کمار ہے جو مٹی بنانے والے ہوتے ہیں ہم کمار کہتے ہیں آپ کمار اردو میں کہتے ہیں وہ کمار وہاں پہ ہے اس نے مجھے کہا یہ بات سننا غور سے بڑی فوک وزڈم والی بات ہے تو وہ کمار نے کہا بھئی میں پریشان ہو گیا ہوں میرا گدہ ہے میرے پاس وہ نہ کرتا ہی نہیں ہر بات بھی ہاں کرتا ہے میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اس گدے سے نہ کہلوائے جو بھی بات کرے گدہ کہتا ہے ہاں 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 اب نہ کون کہلوائے اس اس صاحب نے کان میں کوئی جا کے بات کی گدے نے کہا نہیں 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 کمار پریشان ہو گیا کہ گدے نے نہیں کیسے کہ اس سے آکے پوچھا کہ آپ نے گدے کے کان میں کیا کہ اس نے کہ میں نے گدے کے کان میں کہ تم نیازی سرکار کے وزیر بنو گے گدے نے کہ نہیں 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 نہیں